نمسکار ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا نیوز دن مرر میں اور میں ہوں آپ کے سانش آتی گجرات کا ایک ویقتی جو کی چال ساز تھا اسے جم کشمیر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان پر معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ چال ساز کہ اگر ہم بات کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گجرات کا رہنے والا ہے جو کی اپنے آپ کو پی ایم او آفیس اگر ہم دلی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا ایڈیشنل ڈریکٹر جو ہے وہ پی ایم او کا بتا رہا تھا کہ میں ایڈیشنل ڈریکٹر ہوں اور وہیں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ساری سرکاری مزے جو ہے وہ کشمیر میں جا کے لے رہا تھا سیکیورٹی کے انتظام وہاں سے لے رہا تھا گاڑی وہاں سے اس نے جو تھی وہ اپنے لے لی تھی اور اپنے آپ کو سرکاری ادھکاری جس طریقے سے یہ بتا رہا تھا تو پورے وہی سرکاری جو ہے جو فیسلٹیز رہتی ہیں وہ لے رہا تھا اور اس کے خلاف جو ہے وہ ماملہ جب سامنے آیا تو کہیں نہ کہیں جو ہے سنگیان لیتے ہوئے پولیس نے اس کو گرفتار بھی کیا ہے اپنے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایڈیشنل ڈریکٹر ہے پی ایم او آفیس سے اس کو جو ہے اس پر نظر رکھی گئی اور بعد میں اس کو شری نگر سے گرفتار کیا اس پر ماملہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے پورا ماملہ آپ کو بتا دیں اس بیتی کا نام کیرن پارٹل ہے جو کی مخیطہ گجرات کا رہنے والا ہے اور اپنے آپ کو یہ ایڈیشنل ڈریکٹر بتا رہا تھا جو کی سٹریٹیجی اینڈ کیمپین کے دہت اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ پی ایم او آفیس نیو ڈیلی میں جو ہے یہ کاری رت ہے وہیں پر آپ کو بتا دوں اس کو ابھی اس سمیں جو ہے وہ جیوڈیشل کسٹڈی میں جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اور وہیں پر آپ کو بتا دوں کی لوکل کوٹ شرنگر میں بھی جو ہے جس طریقے سے اسی جو جو کسٹڈی جو ہے اس میں بھیجا گیا ہے کہیں نہیں آپ کو بتا دیں کی سیکیورٹی کو لے کر یہ کافی بڑے سوال جو ہے اس میں اٹھ رہے ہیں کی شرنگر میں کیونکہ سیکیورٹی کافی زیادہ الیٹ رہتی ہے وہاں پر سرکشہ جنسز ہماری جو ہے وہ لگاتار الیٹ ہوتی ہیں تو ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ویقتی جو کی بتا رہا ہے کہ یہ پی ایم او آفیس ڈلی کا رہنے والا ہے تو کیسے یہ شرنگر کی جو ایجنسز ہیں ان کو انس کی سوچنا نہیں ہوئی اور آپ کو بتا دوں کی اس نے سیکیورٹی بھی مانگی تھی اس کو سیکیورٹی بھی پروائیڈ کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ گھوم رہا تھا وہاں پہ برف کے نظارے لے رہا تھا اس نے گاڑی بھی سرکاری لی تھی اور ہوتل جو ہے وہاں پہ یہ رہ رہا تھا اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کو اب جو ہے وہ بک کیا گیا ہے اور اس پر کون کون سی دھارائیں لگائی گئی ہیں چار سو انیس کی دھارہ لگی ہے چار سو بیس دھارہ لگی ہے چار سو اکتر لگی ہے اور وہیں پر آپ کو بتا دوں فور سکسٹی سیون اور فور سکسٹی ایٹ آئی پی سی جو ہے اس کے دھارہ لگائی ہیں اور پولیس سٹیشن نشانت میں جو ہے باقی فردر انویسٹیگیشن جو ہے اس میٹر پر وہ چل رہی ہے آپ کو بتا دوں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے پولیس کے ساتھ چٹنگ کی ہے جس طریقے سے فسیلٹیز یہ سرکاری لے رہا تھا حالانکہ یہ سرکاری ملازم نہیں تھا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ایم او آفیس سے ہے تو اسی کے ترج پر یہ سرکاری جو سو بدھائیں ہیں وہ لے رہا تھا اور یہ بھی بتا رہا رہا ہے کہ وہاں پر ہوتل للت میں روم نمبر ڈبل ون زیرو سیون میں جو ہے وہاں پر یہ رکا ہوا تھا اور پہلے بھی یہ فیب کی مہاں کی بات کرے تو فیب میں یہ پہلے بھی آیا تھا کچھ دن ہوتل میں رکا پھر واپس چلا گیا پھر اس کے بعد یہ واپس آیا اور جب بھی کبھی کوئی بھی سرکاری جو ایمپلائی رہتا ہے خالی حالانکہ جس طرح پی ایم او آفیس سے رہتا ہے تو اس کی ویزٹ کی جانکاری کہیں نہ کہیں سب سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ پورا بکتہ انتظام اس کے جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں لیکن ایسی کوئی بھی جو جانکاری تھی وہ پولیس بھی بھاگ کو نہیں تھی کہ کوئی اس طریقے سے بھی آفیس سے آ رہا ہے اور وہاں سے یہ ڈریکٹ ہوتل للت میں چل گیا ڈبل وان ڈیرو سیون میں نے بتایا آپ کو روم نمبر جو تھا اب یہاں پر اس کو فراڈ کرنے کے ماملے میں جب اس کے سامنے آئے تو وہیں پر اس کو جو کشمیر کی بات کریں ہیں تو الگ-لگ جگہوں پر یہ گھوم بھی رہا تھا تو جب اس کو پایا گیا تو وہیں پر سب ڈیویجنل میجسٹریٹ رینج آفیسر ہے اور دو ڈیپٹی کمیشنرز ڈیورنگ ہیز ویزٹ ٹو دے ویلی تو اس کے ساتھ دو ڈیپٹی کمیشنر بھی جو تھے سب ڈیویجنل میجسٹریٹ رینج کے بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ویزٹ کے لیے رکھے گئے تھے تاکہ یہ جب جب یہ کہا انہوں نے کہ یہ پی ایم او آفیس کا ایڈیشنل ڈیریکٹر ہے تو ذمہ دواری بندی تھی جمکشمیر پولیس کی کہ اس کو پوری سہولیت دینا اس کی جان کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ سب کچھ کرنا تو یہ اتنا بڑا فراد اس نے جمکشمیر میں آگے کیا تو آپ کو بتا دیں کہ اس نے جو بھی سرکاری بینیفٹ ہوتے ہیں وہ بھی لیے چاہے وہ گھومنے پھرنے کے ہو گاڑی کے ہو رہنے کے ہو اور اس کو ابھی جو ہے فائر جو ہے اس پر لگائی گئی ہے اور اس کو جمکشمیر پولیس نے اسی ہوتل سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار کر لی ہے جو ہمارے پاس سوتروں سے چانکاری آ رہی ہے اور بتایا یہ بھی چاہ رہا ہے کہ یہ بڑی الگ لگ جو جمکشمیر کی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ دوڑ پتری جو سینٹر کشمیر بڑھگام ڈسٹک کی ہے وہاں پر بھی اس نے ویزٹ کیا ملٹیپل جو پلیسز ہیں کشمیر کے وہاں پر بھی یہ کافی زیادہ گھوم فی رہا تھا مزے لے رہا تھا اور اس کے ساتھ سبڈویجنل میجسٹریٹ رین کے آفیسر اور دو ڈیپٹی کمیشنرز جو تھے وہ بھی تھے تاکہ اس کو پوری سہولیہ دی جائے کوئی پریشانی نہ آئے تو اس طریقے سے چالساز جو ہیں یہ سمیں ہمارے کشمیر میں تھے آیا ہوا تھا کیرن پارٹیل اس کا نام ہے جمکشمیر پولیس نے اس کو پوری سرکشہ دی ہوتل للت میں بھی اس کو پھہرایا گیا اور پورٹ کے انسار دھوکہ دڑی نے مدے کشمیر کے بڑھگام زلے میں دودھا پتری سہید کشمیر میں کئی ستھانوں کا بھی دورہ کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سرکاری میٹنگز جو تھی اس میٹنگز میں بھی اس نے حصہ لیا حالانکہ سرکشہ کو لے کر کشمیر گھاٹی میں ہمیشہ جو ہے بہت ساری باتیں جو کی جاتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایسے فراڈ جو ہوتے ہیں ہیں ان سے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے تو فیلال تک کے لیے مجھے دیجئے سب ڈیٹ سے اجازت اس کو زیادہ سے شیئر کریے تاکہ ایسی لوگوں کو الٹ ہو جائیں جو اس طریقے کی دھوکہ دھڑی جو ہے وہ کرنے کے لیے باقی لوگوں یہاں پہ آتے ہیں فیلال دیجئے مجھے سب ڈیٹ سے اجازت نمشکال